بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ آج کل والیوم ٹین پر کافی بات ہو رہی ہے حال ہی میں سوشل میڈیا پر یہ ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا کہ والیوم ٹین کھول دو کچھ حکومتی شخصیات بھی اس پر بات کرتی نظر آئیں والیوم ٹین میں ایسا کیا ہے کہ اسے خفیہ رکھا گیا اسے سیل کر دینے اسے پرائیوٹ کر دینے کی یعنی اسے پبلک نہ کرنے کی استعداد کیوں کی گئی تھی اور حکومت والیوم ٹین سے متعلق کیا سوچ رہی ہے کیا ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اور بیوچر لیگل اسسٹنس کا قانون پاکستان میں ریسنٹلی ابھی بنا ہے اور اس قانون کے بعد پاکستان کیا کرنے جاری ہے پاکستانی حکومت تو والیوم ٹین کے بیگرونڈ کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ والیوم ٹین جو ہے یہ آیا کیسے اور اس میں ہے کیا یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کے جو بیرون ملک جو بھارت میں انویسمنٹس ہیں اس سے متعلق کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بیس اپریل کو جب سپریم کورٹ بیس اپریل دوہدار سترہ کو فیصلہ آیا تھا اس فیصلے میں دو جاج صاحبان نے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی قرار دیا تھا اور تین نے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور جب جی آئی ٹی یہ بنی تو اس کو تیرہ سوالات دیے گئے تھے اور کہا تھا کہ یہ تیرہ سوالات ہیں میاں نواز شریف کی جائدات سے متعلق شریف خاندان کی جائدات سے متعلق ان کے جوابات تلاش کیا جائیں تو جی آئی ٹی نے جب اپنی رپورٹ کنکلوڈ کی تھی تو جی آئی ٹی کی رپورٹ دس والیومز پر مشتمل تھی اور اس میں نو والیوم جو تھے یہ پبلک کر دی گئے تھے وہاں کے سامنے آگئے تھے لیکن جو دسویں والیوم تھا اس میں جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیہا صاحب نے ریکویسٹ کی تھی عدالت کو کہ اسے خفیہ رکھا جائے اسے سیل کر دیا جائے اسے پبلک نہ کیا جائے تو بنیادی طور پر اس کی یہ جو ریکویسٹ تھی جی آئی ٹی کی اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ کورسپونڈنس تھی مختلف ممالک کے ساتھ جو کہ بھی جاری تھی اور یہ اب بھی اب نے منطقی انجام تک نہیں پہنچی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسے سیل کر دیا جائے تو شاید اس پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے یا اس کا جو سپرٹ تھا بنیادی طور پر ان جائے دادوں تک پہنچنے سے متعلق جو جی آئی ٹی کی ایک ایفرٹ تھی یا اس کے بعد آنے والے وقت میں جو نیب نے یہ ایفرٹ کرنی تھی تو تاکہ اس پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے تو جو والیوم ون تھا وہ سمری آف انویسٹیگیشن سے متعلق تھا پینامہ کیس کی جو پوری انویسٹیگیشن ہوئی اس کی پوری سمری ایک والیوم جسے والیوم ون کہا جاتا ہے والیوم ٹو جو تھا یہ سٹیٹمنٹ آف وٹنس سے متعلق تھا اور اس میں انیلیسس تھا یعنی جو گواہان اور جو لوگ پیش ہوئے تھے جی آئی ٹی کے سامنے اور جی آئی ٹی نے جن لوگوں سے رابطہ کیا تھا ان کے سٹیٹمنٹس تھے اس میں جو والیوم ٹری تھا یہ گلف سٹیل مل سے متعلق تھا جو یو اے ای میں شریف خاندان کی گلف سٹیل مل تھی والیوم فور جو تھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس سے متعلق تھا یعنی لندن کے مشہور زبانہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان سے متعلق تھا والیوم فائیو کتری خطوط سے متعلق تھا والیوم سکس جو ہے یہ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ اور جو گفٹس میں ہیں نواز شریف کو وہاں سے بجوائے گئے تھے سعودی عرب سے یعنی جو وہ منی ٹریل اپنی ان کی جانب سے جو اسٹیبلش کی جاتی تھی تو اس کے مطابق جو ہل میٹل اسٹیبلشمنٹس تھیں وہ والیوم سکس اس سے متعلق تھا والیوم سیون فلیکشپ انویسمنٹ سے متعلق تھا اور والیوم ایٹ نیب فائیو کیسز اور والیوم ایٹ اے خودیبیا پیپر ملز کیس سے متعلق تھا والیوم نائن جو تھا یہ ایسٹ بیونڈ مینز جو میاں نواز شریف کے تھے اور جو دیگر فریقین کے ایسٹ بیونڈ مینز تھے وہ والیوم نائن اے تھا پھر والیوم ٹین جو تھا یہ میوچر لیگل اسسٹنس سے متعلق تھا اور یہ جو میوچر لیگل اسسٹنس کی جو ریکویسٹ تھیں مختلف ممالک کو یہ ان سے متعلق تھا تو ان میں جی چھے ممالک ایسے تھے ذرا یہ بتاتے ہیں جن سے کورسپونڈنس کی گئی تھی ان میں سے ایک بریڈش ورجن آئی لینڈ تھا ان کے اٹرنی جنرل کو جی آئی ٹی نے خط لکھا تھا برطانوی ہوم آفس تھا اس کے علاوہ سعودی وزارت داخلہ کو خط لکھا گیا تھا یو اے ای کی وزارت انصاف کو خط لکھا گیا تھا سوٹسر لینڈ کی سینٹرل آثورٹی کو خط لکھا گیا تھا جبکہ لگزمبرگ کے پروسیکیوٹر جنرل کو خط لکھا گیا تھا تو جو بریڈش ورجن آئی لینڈ کے اٹرنی جنرل کی جانب سے جواب آیا تھا مریم نواز کے بینیفیشل آنر ہونے کے حوالے سے یہ کورسپونڈنس تھی تو ان چھے رابطوں میں صرف ایک ملک سے کوئی حوصلہ حفظہ کوئی ایسا جواب آیا تھا جس پر کوئی جو ہماری آثورٹیز تھیں وہ اس میں کوئی آگے کچھ پرسیڈ کر سکتی تھی باقی پانچ ممالک کے جو جوابات تھے اس میں میوچر لیگل اسسٹنس کا قانون نہ ہونا رکاوٹ بن گیا میوچر لیگل اسسٹنس کا قانون جو تھا یہ کئی برسوں سے صرف یہ فائلوں میں یہ بلد دبا ہوا تھا اور ماضی کے اکمرانوں نے یہ قانون سازی اس پر کی نہیں تھی جس کے بعد پھر ان ممالک سے معاہدے ہی نہیں تھے تو پھر ہوا یہ کہ جب فی ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ تھی کہ میوچر لیگل اسسٹنس کے حوالے سے قانون سازی کی جائے اور وہ پاکستان نے اب کر لی ہے اور پاکستان اب اس پر کیا کرنے جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن جب ذرائع سے یہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی بھارت کے حوالے سے بھی اس میں میوچر لیگل اسسٹنس کی جو ریکویسٹ ہیں اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ چھے ممالک ہیں جن سے یہ کورسپانڈنس ہوئی اور ان میں سے جو بریٹش ورجن آئیلینڈ کے جو اٹرنی جنرل ہیں ان کے جوابات آتے رہے تو اب جو دیگر جو ممالک تھے ان کے جوابات نہیں آئے لیکن جو میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی وہ پینامہ کیس میں وہ ہوئی تھی کیپٹل ایفزیڈی کے معاملے پر کیپٹل ایفزیڈی کے معاملے پر میاں نواز شریف نے چونکہ ایڈمٹ کر لیا تھا کہ وہ اس میں ملازمت کرتے ہیں اس کے بعد یہ معاملہ غیر متنازہ ہو گیا تھا اور یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں بیجنے کی ضرورت نہیں رہی تھی پھر اس پہ سپریم کورٹ نے ایڈمٹڈ فیکٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر دیا تھا اور جو باقی معاملات تھے جو سعودی عرب یو اے ای اور یہ ان ممالک کے ساتھ برطانیہ ان کے ساتھ پاکستان کے میوچر لیگل اسسٹنس کا معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر کورسپنڈنس میں بڑے مسائل آئے انفرمیشن پاکستان تک اس طرح سے آنا سکی تو اب ذرائع یہ بتاتے ہیں میری اہم حکومتی شخصیت سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میوچر لیگل اسسٹنس کا اب قانون تو بن گیا ہے تو اس پر اب پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے کہ والیم ٹین کے حوالے سے خاص طور پر چونکہ والیم ٹین تو تھائی میوچر لیگل اسسٹنس سے پتعلق تو کیا والیم ٹین حکومت کھلوانے جا رہی ہے تو اس حکومتی شخصیت نے یہ کہا کہ والیم ٹین جو ہے یہ نیب کی پراپرٹی ہے کیونکہ یہ نیب کے حوالے ہو گیا تھا جب سپریم کورٹ نے انمیہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی قرار دینے کے بعد معاملہ نیب کے حوالے کر دیا کہ نیب ریفرنسز دائر کرے پھر یہ معاملہ اعتصاب عدالت میں جانا تھا تو پھر یہ نیب نے والیم ٹین لیا سپریم کورٹ سے اور یہ نیب کی پراپرٹی اس طرح سے بن گئی کہ اب نیب نے جو کرنا تھا سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں وہ اب آگے پرسیڈ کرنا تھا تو اب پھر نیب کے حکام سے بھی بات ہوئی کہ نیب اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اب چونکہ میوچل لیگل اسسٹنس کا قانون بن گیا ہے پاکستان کئی ممالک کے ساتھ معاہدے کرنے جا رہا ہے اس میں اب صرف یہ چھے ممالک ہی نہیں ہوں گے بلکہ بہت سے اور ممالک کے ساتھ بھی پاکستان معاہدے کرے گا جس میں منی لانڈرنگ اور جس میں کچھ ایسے جرائم سے متعلق پھر دونوں ممالک قانونی معاونت سے متعلق ایکسچینج کر سکیں گے انفرمیشن کا تبادلہ کر سکیں گے ابھی بھی بہت سے ممالک سے جب جائدادوں کی تفصیل کسی کیس میں ہائی پروفائل کیسز میں مگوائی جاتی ہے تو پلی اس بات کی لی جاتی ہے کس قانون کے تحت یہ ڈاکومنٹس مگوائے گئے ہیں کوئی قانونی شیلٹر ہی نہیں ہے ان کی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ میوچر لیگل اسسٹنس کا جب قانون کے بعد اب معاہدے ہوں گے ان ممالک کے ساتھ تو پھر والیوم ٹین میں ان جو چھے ممالک سے متعلق تو پیش رفت کسی نہ کسی حد تک ہونے کا امکان ہے ہی اور بہت سے نئی چیزیں کھل جائیں گی اور بہت سے انفرمیشن آنے کا امکان ہے بہرحال لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاہدے ہونے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں اور کچھ جو صورتحال میں تو یہ سال بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ تمام ممالک نے اپنے آئین اور قانون اور جو اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس میں اب یہ آگے مرحلہ شروع ہونا ہے اور اس مرحلہ شروع ہونے کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ والیوم ٹین میں جو باقی پانچ ممالک ہیں ان سے متعلق پھر نیب جو ہے وہ کورسپنڈنس کر سکے گا لیکن اس سے پہلے نیب ابھی تک اس لیے اس میں مزید کوئی پیشرف نہیں کر سکا کہ یہ قانون نہ ہونا ایک رکاوٹ تھا اور قانون نہ ہونے کی وجہ سے معاہدے نہ ہونا ایک رکاوٹ تھا عدیل ورائش کو اجازت دیجئے اس معاملے پر مجھے 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 간ہ